موسیقی موسیقی ویلکم ٹو بوڑی چینل آج ہم بنانے والے ہیں چکن مایو سینویچ بہت سمپل بہت مزیدار سی بننے والی ریسیپی اور بہت جٹ پٹ سی تو چلیے سیکھتے یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو یہاں پر جو ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے زاری ویجز کو جو ہے آپ نے بارک بارک سے چاپ کر لینا ہے یہاں پر میں نے ایک کیپسکم بڑی والی سی لی تھی جس کی بینجیں نکال لی اور اسے چاپ کر لیا بارک بارک سا اور تو یہاں پر جو ہے گاجر بھی لیا تھا اسے بھی چاپ کر لی دیا اور گاجر کی کونٹیٹی جو ہے میں نے کم رکھی تھی مجھے زیادہ پسند نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے انین لیا تھا میں نے دو بڑے والے اس میں سے میں نے دیدھ جو انیئنیں اٹ کر دیا تھا اور پھر یہاں پر کیبیج بھی میں نے بارک بارک سی سے کاٹ لی تھی اور اٹ کر دینی ہے اور اگر آپ کو جو ہے ویجیز کی کونٹیٹی زیادہ رکھنی ہے تو آپ رکھ سکتے ہو یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے گرین چیلی بارک بارک سی کاٹ لی اور اٹ کر دی اور یہ ہے بوائل چیکن جو شریڈڈ کر کے میں نے اس میں اٹ کر دیا پھر اس کے بعد جو ہے مین پارٹ جو ہے مایو کا ہے اگر آپ چاہو تو ویج مایو ایک والا مایو جیسے آپ کو پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہو گھر میں بنا کر والا جو آپ بناتے ہو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو یہاں پر جو ہے میں نے دیڑ کپ مایو ایڈ کر دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ چیز سپریڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا اگر آپ چاہو تو اس کی بھی کر سکتے تو ٹو ٹی بل سپون میں نے چیز سپریڈ ایڈ کر دیا پھر ون ٹی سپون جو ہے میں نے یہاں پر بلیک پپر پاوڈر ایڈ کر دیا اور ون ٹی سپون ہی جو ہے میں نے یہاں پر چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر دیا تو اور نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر دینا یہاں پر جو ہے آپ چیز سپریڈ اسکیپ کر سکتے ہو لیکن کچپ اسکیپ مت کرنا بہت مزیدار ٹیسٹ دیتا ہے اور جو چاٹ مسالہ ہے وہ بھی ایڈ ضرور کرنا اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے مکس کر لینی ہے اچھے سے پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے بریڈ لینا ہے بریڈ پر سپریڈ کر دینا ہے پھر اسے جو ہے ہم نے اگر آپ کے پاس سینڈویج میکر ہے آپ اس میں اس کو جو ہے ٹوسٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ اپنا سیدھا سادھا اپنا جو پین ہوتا ہے فرائے پین اس میں آپ اسے جو ہے فرائے کر سکتے ہو شیلو فرائے کرنا ہے بس بٹر ایڈ کرنا اور بٹر سے جو اسے فرائے کرو گے تو بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اگر نہیں تو آپ آئل بھی لے سکتے ہو یا پھر اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہو اس سے بھی ذائقہ جو ہے بہت ہی مزیدار آتا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے سارے سینویجز بنا لینی ہے پھر اسے اچھے سے فرائے کر لینا ہے آگے پیچھے سے لائٹ گولڈن براؤن تو اس کے بعد جو ہے ہم نے سے سویٹ سرف کر لینا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارے جتنے بھی سینویجز ہم نے بنائے ہوئے تو اس کو ہم فرائے کر لیں گے یعنی کہ شیلو فرائے تو یہاں پر جو ہے ہماری ساری سینویجز لگ بگ جو ہے بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت سیمپل سی بہت سادی سی نہ تام جھام کچھ بھی ایکسٹرہ نہیں اس میں لگتی بہت مزید کی ہے آپ ٹی فین میں لے جا سکتے ہو ایسے ہی بنا کر سنیک کے طور پر بریک فاسٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پر جو ہے ہمارا چیکن مایو سینویج بن کر ریڈی ہے تو اسے ہم چٹنی گرین چٹنی اور ساس کے ساتھ میں سرف کریں گے تو ہماری ریسی بھی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ریسی بھی کے ساتھ